مجھے آپشن کی کوئی زورت نہیں پڑھنے کی مجھے اے ایم یو کی ڈیفنیشن آنی چاہیے اور وہ آپ نے باز ایسے کوئیسٹن ہے جو سٹیٹ فاروڈ آپ کی بک کی لائنز آتے ہیں سٹوڈنٹ اگر بک لائنز آ رہی ہیں نا تو میں اس کو کیا ایکسپلین کروں لیکن میں پھر بھی ایکسپلین کروں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اٹومک اٹومک میس یونٹ میں اسے کہوں گا اے ایم یو بڑی بحث کریں گے ہمیں دو چھوٹی چھوٹی بات ہے دو چھوٹی چھوٹی بات ہے پہلی بات پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھ دی کہ this is the unit of unit of relative atomic mass یہ ریم کا یونٹ ہے this is non SI unit یہ SI نہیں ہے non ایک اور بہت خوبصورت بات اور وہ یہ ہے کہ اس کو نا یہ جو اے ایم یو ہے اس کو نا دارٹن بھی کہتے ہیں دارٹن ایک تو نا دارٹن is the name of a scientist دارٹن the father of chemistry modern chemistry دارٹن تو ایک تو دارٹن a British teacher scientist دارٹن لیکن ایم یو is also called ڈارٹن ڈارٹن is also the unit of ریم آر ایم اچھا اب ہم جانا بلا کیا چاہتے ہیں یہ جو relative atomic mass ہے سوری یہ جو ایم یو ہے یہ کتنا وزن ہوتا ہے یہ کتنا محس ہے ہم اس کو جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے پڑا ہے دیکھو سٹوڈن آپ کے پاس یہ ایک ایٹم ہے اس میں proton 6 neutron 6 اور باہر electron بھی 6 ہیں 2 in case shell and 4 in L shell اب یہ نا یہ carbon 12 ہے آپ جانتے ہیں نا carbon کے 3 آئیسوٹوپس ہیں carbon کے 3 آئیسوٹوپس ہیں تو اس میں یہ c12 c13 and c14 تو ان آئیسوٹوپس کو میں ایٹم کہتے ہیں تو یہ آئیسوٹوپ carbon کے ایٹم آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے carbon 12 کا ایک ایٹم لینا ہے ایک آپ نے اس کا میس معلوم کرنا ہے کارلیا اس کا جتنا بھی میس آئے آپ نے اس کا one twelfth لینا ہے تو جو آپ کے پاس answer آئے گا اس answer کو ہم کہتے amu میں لکھ دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ one twelfth one twelfth of the mass of mass of one carbon atom اور جب اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے جتری بھی discussion میں میں carbon atom کی بات کروں تو اس سے مرار میری carbon 12 ہوگا یہ ذہن میں رکھنا ہے carbon atom سے میری مرار تو اب آپ اس میں دیکھیں گے اگین آپ اس ویم سی کیو گا دیکھیں گے تو آپ کے پاس اس میں جو option آرہ ہے that is C charlie option 1 12 of mass of one carbon atom